اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شہادت کے اس کردار کو کوئی دیکھنا چاہے یا شہادت کا یہ کردار عملی طور پر کہیں نظر آتا ہے کیونکہ بنیادی طور پر تو شہادت کا معنی گواہی دینا ہے گواہی انسان عملی طور پر اپنی زندگی سے دیتا ہے اپنی عمل سے دیتا ہے لہٰذا عملی طور پر اگر کسی نے کوئی نمونہ دیکھنا ہو تو انبیاء کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دھرتی پر سب سے بڑے گواہ اور سب سے بڑے شہادت کا درجہ حاصل کرنے والی جماعت کو صحابہ کرام کی جماعت ہے آپ نے کسی کو گواہی دینے والا جس کا تعلق صرف گفتار کے ساتھ ہو وہ دیکھنا ہو اللہ پر تو بھی آپ کو صحابہ کرام دیکھنے پڑے آپ کو ان میں سے ایسے صحابہ بھی نظر آئیں گے کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ کی گواہی دو مردوں کے برابر ہوا کرے گی اس لیے کہ یہ جو بات کرتا ہے وہ اتنی سچی کرتا اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گواہ نہیں تھا تو خزیمہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے یہ معاملہ اسی طرح معاملہ ختم ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خزیمہ تو تو اس وقت تھا نہیں تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ معاملہ ایسے ہے تو نے کیسے گواہی دی اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں میرا ایمان ہے لہٰذا میں نے معاملہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو جب آپ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات وہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں جو دنیا کہہ رہی ہے وہ بات نہیں تو میں نے اس بات گواہی دیتا سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد دنیا کا کوئی معاملہ ہو گواہ بھگتنے ہو شہادت اور تذکیت و شہود کا مرحلہ آئے تو اس خزیمہ کی گواہی دو مردوں کے برابر مانی جائے گی اس لیے کہ ایک اس کی گواہی جو یہ دیکھ کر گواہی دیتا ہے اور دوسری وہ گواہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی شکل میں دیتا ہے یہ تو دوہرہ گواہ ہے یہ زندگی کی شہادتیں ہیں یہ زندگی کی گواہیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گزشتہ جمعہ میں ارز کیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں درہمو دینار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں ان کی شہادت کی آپ اچھالتے جا رہے ہیں دیناروں کو اور فرماتے ہیں کہ آج کے بعد ما ضرر عثمانا ما عامل بعد حال اليوم عثمان آج کے بعد جو بھی کام کرے اس کو نقصان دے ہی نہیں سکتا اور زندگی کا مسئلہ حل ہو گیا شہادت مل گئی گواہی مل گئی زندگی کی گواہی دے دی موت سیکیور ہو گئی زندگی میں شہادت دے دی موت شہادت کی ہو گی یہ پروٹیکٹ ہو گیا محفوظ بن گیا جس کی زندگی محفوظ بن گئی اللہ کے دیئے ہوئے عطائی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو اس امتحان میں پاس ہو گیا اللہ اس کی موت شہادت کی بنا دے لہٰذا یہ وہ جماعت ہے صحابہ اکرام کی جن کو اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ چلتی پھرتی ہستیاں یہ زمین پہ چلنے پھرنے والے شہید تو اپنا خون بہاتا ہے اس کا خون کا کترہ زمین پہ گرتا ہے وہ اپنا عجر سامنے دیکھتا ہے وہ جنت میں پہنچتا ہے یہ معاملہ تو موت کے وقت کا ہے لیکن یہ وہ جماعت ہے یہ چلتی پھرتی زمین پر ہے اس دھرتی پر چلتے ہوئے اللہ نے وہ عجر جس عجر کا وعدہ موت کے وقت ہے جس عجر کا تعلق موت سے بعد کی زندگی کا ہے اللہ سرٹیفکیٹ یہاں ارشاد فرما رہا ہے تم چلتے پھرتے یہاں رہو تمہاری شہادت قبول ہو گئی ہے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ عبد الرحمن بن عوق فی الجنہ شعید بن زید فی الجنہ طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ زبیر بن عوام فی الجنہ یہ کہاں سے خبریں آ رہی ہیں یہ جنت کی گارنٹی کہاں سے آ رہی ہے یہ جنت کا سرٹیفکیٹ کہاں سے مل رہا ہے اس دنیا پر ابھی تو انہوں نے موت سے جا کے ملقات نہیں کی ابھی تو موت سے ہم کنار نہیں ہوئے شہادت یہاں چلتے پھرتے قبول ہو گئی رضی اللہ عنہم و رضوانہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو وہ جا کے خبر لے کے گئے اور خبر لینے گئے پیغامبر بن کے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر مکے گئے حدیبیہ اور مکہ تین چار کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ چھے کلومیٹر کا تو وہاں انہوں نے کچھ تیر روک لیا افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کر دئیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گئے عمرہ کرنے تھے عمرہ کرنے گئے تھے انہوں نے روک لیا حدود حرم پر نہیں جانے دیا شروع میں گھر سے تیہ کر کے چلے تھے کہ لڑنا نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا بس وہ تلوار جو ہر عرب کا وردی کا حصہ ہوتا ہے جو اس کے لباس کا حصہ ہوتا ہے اس تلوار کے علاوہ کوئی احتیار ساتھ نہیں لے کے جانے کیونکہ لڑنے جا ہی نہیں رہے تھے لیکن اب خبر ملی کہ عثمان شہید کر دئیے گئے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو لڑیں گے اور خون کے آخری کترے تک لڑیں عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرنا شروع ہوگی ایک درخت کے نیچے بیٹھیں ایک ایک صحابی آ رہا ہے بیعت کر کے جا رہا ہے ایک ایک صحابی آ رہا ہے چودہ سو صحابہ اکرام تھے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سب نے بیعت کر لی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے خون کی عبروں پر چودہ سو قربان کرنے کا پرغرام بنا لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیال آیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا یہ شہادت ہے یہ گواہی ہے اور یہ وہ گواہی ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا لہذا فرمایا دل میں خیال آیا کہ عثمان تو محروم رہ گیا اس شہادت سے اگرچہ موت کی خبر مل چکی بات سمجھ لیجئے موت کی خبر مل چکی بدلہ اس کا لینے کے لیے بیعت ہو رہی ہے لیکن چونکہ شہادت نام اس موت کا نہیں ہے شہادت نام اس عمل کا ہے جو انسان زندگی میں کرتا ہے خیال آیا کہ وہ شہید ہونے والا اس عجر سے محروم نہ رہ جائے جو یہاں شہادت ہو رہی ہے جو یہاں شہادت پیچ کی جا رہی ہے جس کا عجر اللہ کے ہاں مقبول ہے کہیں وہ محروم نہ رہ جائے اپنا ہی ہاتھ فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے اپنے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا وہی بیعت کے الفاظ دور آئے فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بھی بیعت ہو گئی وہ تو شہید ہو چکا تھا شہادت قبول ہو گئی تھی اس کو کیا ضرورت تھی ضرورت یہ تھی فلسفہ یہ ہے شہادت کا کہ شہادت زندگی کا نام ہے شہادت موت کا نام نہیں زندگی ہادہی لعثمان تو پھر اللہ نے سرٹیفیکیٹ دیا اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَلِي الْمُمِنِينَ لیکن اللہ نے سرٹیفیکیٹ دے دیا ان سب کی شہادت قبول ہے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَنِ الْمُمِنِينَ اِذْ يُبَاعِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اللہ نے ان کی شہادت اسی وقت قبول فرما لی سب کو سرٹیفیکیٹ مل گئے اللہ تو اسی وقت راضی ہو گیا تھا خون کا قطرہ زمین پر گرنا ہے کہ نہیں گرنا جل کے مرنا ہے کہ ڈوب کے مرنا ہے قبر نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ معاملہ بات کا ہے اصل معاملہ زندگی کی بات ہے اللہ حکم پوری جماعت کو اللہ نے سرٹیفیکیٹ عطا فرمایا اور پھر یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی سو نمبر آیت یہاں اللہ تعالی نے ایک اور سرٹیفیکیٹ دیا ہے صرف یہ سرٹیفیکیٹ نہیں دیا کہ صحابہ اور وہ جماعت ان کی شہادتیں قبول ہو گئیں اللہ نے ان کو قبول فرما لیا صرف یہ سرٹیفیکیٹ نہیں دیا بلکہ ایک سرٹیفیکیٹ اور دیا اللہ اکبر فرمایا وہ سرٹیفیکیٹ یہ ہے والذین اتبعوہم بیحسان وہ سرٹیفیکیٹ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جو جو شخص صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی اسی جماعت میں شامل سمجھا جائے والذین اتبعوہم بیحسان راستہ وہی ہو اخلاص وہی ہو جان نساری کا جذبہ وہی ہو نیکی اسی طریقے سے کی جائے دین کا تصور وہی ہو دین کا شعور وہی ہو عمل ویسا ہو نقش قدم ان کے پر چلے رضی اللہ عنہ وردو عنہ اس سرٹیفیکیٹ میں قیامت تک آنے والا ہر شخص شامل ہے صرف صحابہ نہیں جو چل پڑا اس راستے پہ سبحان اللہ یہ شہادت گہی الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان آج کل کہتے ہیں وہ میں کوئی اتنا پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں تارف ہے آج کل تارف میں ایک اسطلعہ استعمال ہو فلاں آدمی پریکٹسنگ مسلم فلاں آدمی پریکٹسنگ مسلم نہیں بندہ حیران ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے پریکٹسنگ مسلم اور نون پریکٹسنگ مسلم گویا ایک ڈاکٹر نے سرٹیفیکیٹ لیا ہوا ہے اور اس نے سرٹیفیکیٹ میں لکھا ہے کہ اس نے ایم بی بی ایس کر لیا لیکن اس کو دوائیوں کا پتہ نہیں اس کو ٹکے لگانے کا پتہ نہیں کسی دوائی کا نام نہیں آتا کلینک پہ کبھی بیٹھا نہیں نوکری کبھی اس نے کی نہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہے تو ڈاکٹر لیکن نون پریکٹسنگ ڈاکٹر تو اس ڈاکٹر کا اس کی ڈاکٹری کا اس کو اپنے آپ کو یا اس کے گھر والوں کو یا اردگرد کے لوگوں کو یا اس کے مستقبل کو یا اس کی معاشتیات کو یا اس کی سیاست کو یا اس کی معاشرت کو یا زندگی میں کسی بھی مرحلے پر اس ڈاکٹری کا کوئی فائدہ ہے ایسا ہی وہ مسلمان ہوتا ہے جو نون پریکٹسنگ ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہی نہیں جو نون پریکٹسنگ ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا اور پریکٹس کیسی عمل کیسا صحابہ کرام جیسا یہ ہدایت کا رستہ ہے جس جس نے چلنا ہے وہ صحابہ اکرام کو دیکھیں اور پھر چلیں نتیجہ یہ نکلا بات مختصر کرتے ہوئے میں سیل ہی کرتا ہوں نتیجہ یہ نکلا کہ جو صحابہ کے دین پر ہے وہ دین اسلام پر ہے جو صحابہ کے شعور کو مانتا ہے وہ دین اسلام کو مانتا ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ دین کو نہیں مانتا جو صحابہ کے شعور کا قائل نہیں ہے وہ اللہ کے دین کا قائل نہیں ہے کیوں اس لیے کہ دین جو تم تک پہنچا ہے دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ اکرام کے ذریعے دیتے ہی پہنچا ہے اگر صحابہ اکرام سبحان اللہ اللہ کی طرف سے لانے والا جبریل امین اور پہنچانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن کو دیکھے گئے صحابہ اکرام کو پوچھا حل بلغتکم یہ کن سے پوچھا تھا ہم لوگ موجود تھے وہاں کون موجود تھا صحابہ اکرام موجود تھا حل بلغتکم کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا پہنچانا ذمہ داری کس کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا ایو الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو نازل ہوا ہے ندین یہ آپ آگے پہنچا دیجئے حل بلغتکم کیا میں نے پہنچا دیا ہے حجرت کا دسویں سال ہے حجت الودع پہلے اور آخری حج کا خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے حل بلغتکم کیا میں نے پہنچا دیا ہے اب یہ سامنے کون ہیں صحابہ اکرام کتنے ہیں ہزاروں ہیں ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ چالیس ہزار کا بجوانت ڈیڑھ لاکھ کے قریب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیا میں نے پہنچا دیا ہے آگے سے گواہی دیتے ہیں قد بلغتا ودئیتا ونسحتا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا آپ نے نصیحت کر دی خیرخواہی کر دی آپ نے حق ادا کر دیا تو پھر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اگلی ڈیوٹی نہیں لگائی پہلے اللہ سے سرٹیفکیٹ لیا ہے اللہم شہد اللہ تو گواہ ہو جا شہادت گواہی اللہم شہد اللہم شہد اللہ تو بھی گواہ ہو جا اللہ تعالی نے سرٹیفکیٹ دیا یوم اکملتو لکم دینکم اتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینہ آج دین مکمل ہو گیا جو دین میں نے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے اب یہ دین اسلام کی منتقلی کا مرحلہ تھا آگے منتقل ہو کے یہ گریجویشن سیرمنی ہو رہی تھی دین منتقل ہو گیا پھر ڈیوٹی لگی اوپر سے جبریل کی ڈیوٹی لگی تھی نازالہ بہر روح الامین اللہ کہتا کہ نازل فرشتے نے کیا ہے تو فرشتہ تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہوتا کیونکہ دین کا معاملہ تھا فرمایا جبریل ہے تو فرشتوں کا سردار لیکن اس کی اصل خصوصیت یہ ہے یہ امین ہے امین وہ پہلے بھی تھا اللہ نے سرٹیفکیٹ اس لیے پیش کیا کیونکہ دین کو پہنچانے کا ذریعہ بننا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی صادق اور امین پہلے بھی تھے اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا یہ امانتدار ہے یہ سچ بولتا ہے اپنی خواہش سے نہیں بولتا وما ینتقوان الحوا انہوائلہ وحیو یوہا کیوں سرٹیفکیٹ دیا آلہ پہلے بھی تھا لوگوں کو معلوم تھا کافر بھی صادق اور امین کہتا تھا لیکن سرٹیفکیٹ اس لیے دیا اس لیے کہ دین کا معاملہ تھا لوگوں کو پتہ جل جائے یہ حساس معاملہ ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن کو دین پیش کر کے جا رہے ہیں کن کے سپرد کر کے جا رہے ہیں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَى اے صحابیوں ایک لاکھ چالیس ہزار یا جتنے بھی موجود ہو بڑا حساس معاملہ ہے میری ڈیوٹی لگی تھی میں نے پہنچا دیا اللہ سے سرٹیفکیٹ مل گیا اب میں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں یہ دین قیامت تک تم نے آگے پہنچانا جبریل اگرامین تھا اور کوئی شک نہیں ہے کہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین تھے اور کوئی شک نہیں ہے کہ تھے یہ کیسے ہو گیا کہ دین کا جو اگلا مرحلہ تھا وہ نعوذ باللہ من ذالک ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے جن کی امانت پہ شک ہو جن کی دیانت پہ شک ہو جن پر کوئی آج کل کا کوئی اٹھ کے تبرہ بولے جو اٹھ کے کوئی تاریخ کا حوالہ دے کر صحابہ اکرام کے ایمان پر کوئی گفتگو کرے ایسی تاریخ پر ہزار لانت جو میرے اللہ کے قرآن کے خلاف ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کوئی تاریخ کو ہم نہیں مانتے یہ میں بات کئی دفعہ از کر چکا ہوں پورا دین پورے دین کی گواہی وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے اللہ کا قرآن سرٹیفیٹ دے رہا ہے تم نے موڈل دیکھنا ہے تو انبیاء کے بعد موڈل صحابہ اکرام ہے لہٰذا جو موڈل ہوتا ہے وہ موڈل ہوتا ہے موڈل جماعت اور کوئی نہیں ہو سکتی اسی لئے فرمایا کہ یہ آئیڈیل کی حیثیت سے قیامت تک رہیں گے اور آئیڈیل کیا ہوتا ہے آئیڈیل وہ اصول ہوتا ہے جس اصول کو فالو کیا جاتا ہے پوچھتے ہیں تیرا کون آئیڈیل ہے اللہ فرماتا ہے والذین تبعوہم بیحسان تمہارے آئیڈیل کون ہیں انسار اور مہاجرین ہیں تم اگر انسار اور مہاجرین کے نقش قدم پر چلوگے تو تمہاری زندگی شہادت کی زندگی بن جائے گی یہ بھلا ممکن ہے وہ صحابہ اکرام جن کے سرٹیفکیٹس مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے جن کے ذریعے سے دین پہنچ رہا ہے ہمارے پاس ان صحابہ اکرام کے بارے میں تاریخ اگر مشغافیاں کرے تاریخ اگر حرزہ سرائی کرے کہ صحابہ اکرام نے تو ایک دوسرے کے گلے کاٹے صحابہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تین جنگیں ہوئیں دونوں طرف اسلام کا نالہ لگانے والے لوگ تھے اور پھر ایک جنگ تو وہی جس میں ایک طرف علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے دوسری طرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک جنگ وہی جس میں مقابلے میں حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اللہ کے بندوں سوچو تو سہی یہ دنیا کائنات کے یہ انبیاء کے بعد اس دھڑتی پر سب سے عالی جماعت ہے جس نے اسلام کی عملی شہادت پیش کرنی تھی تمہاری تاریخ جب یہ بتاتی ہے کہ یہ تو زمین کے لیے لڑتے رہے یہ تو اقتدار کے لیے لڑتے رہے یہ تو آپس کے بغض کی وجہ سے لڑتے رہے یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے لڑتے رہے یہ تو بدنیتی کی وجہ سے لڑتے رہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کا ایمان تو میعار ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَ دَو تاریخ کا بددینت وہ کہتا ہے کہ صحابی ظاہرن جیسے مرضی تھے ان کے دل کے معاملات کچھ اور تھے اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاعِيُونَكَ تَحْتَ شَاجَرَ جب یہ درخت کے نیچے تیرے سامنے بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے سب سے راضی ہو گیا اور ساتھ فرمایا گویا اللہ کو معلوم تھا کہ تاریخ میں کوئی اٹھے گا کوئی صحابہ کی نیت پر شک کرے گا فرمایا وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے جب اللہ ان کے دلوں میں دنیوں کی حالت جانتا ہے تب ہی تو راضی ہوا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ اللہ خوش ہوا ہے ان کے دلوں کی کیفیت دیکھا لہٰذا بات یہ سمجھ میں آئی کہ شہادت کی زندگی اگر کسی نے گزارنی ہے تو وہ صحابہ اکرام کی زندگی ہے ہمیں صحابہ اکرام کو موڈل بنانا ہے لیکن کیا کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور فوراً بعد فتنوں کا آغاز ہو گیا ہے اور ایسے ایسے فتنے اٹھے بات جنگ جمل کی ہو بات جنگ سفین کی ہو بات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی ہو حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تک یہ سب کچھ کیا ہوا ہے یہ سارا کا سارا دشمنان اسلام کا کیا درہ ہے اس میں کسی صحابی کی کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہو گئی تاریخ پڑھ لیے تاریخ کی ساری امہات القطب کا مطالعہ کر لیا ہے کیسے پتا چلا پتا اس بات سے چلا کہ تاریخ ایمان رکھنے کی چیز نہیں ہے ایمان رکھنے کی چیز اللہ کا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو جب اللہ کے قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سپرد دین کر کے چلے گئے تو پتا چلا کہ صحابہ اکرام کی کوئی بھی بات پوری جماعت انہوں نے آپس میں کوئی معاملہ بدنیتی کی بنیاد پر نہیں کیا اس کی بنیاد بے ایمانی نہیں ہو سکتی اجتہادی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے غلطی اور خطا کا امکان کسی سے بھی ہو سکتا ہے تاریخ کیسے لکھی گئی تاریخ کا کیا ایک مقام و مرتبہ ہے وہ ایک الگ داستان ہے تاریخ کا مطالعہ کیسے کیا جانا چاہیے یہ بھی اور بات ہے میں تو یہ ارز کرتا ہوں کہ کسی کو تاریخ کا تک بھی پتا نہ ہو یا تاریخ کا بہت بڑا عالم ہو ایمان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ایمان کا معاملہ اللہ کے قرآن سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے ایمان کا معاملہ تاریخ سے تو ہے ہی نہیں عمر واقعہ جو مرضی ہو ایمان کا معاملہ کیا ہوتا ہے اللذین یومنون بالغیب بغیر دیکھے ہم نے ایمان کا اظہار کیا اللہ جب تُو نے ساری صحابہ کی جماعت انصار مہاجرین اور ان کے پیچھے چلنے والے قیامت تک اللہ جب تُو نے سرٹیفکیٹ ارشاد فرما دیا تو ہمارے سامنے ہزار کتابیں تاریخ کی کھلی ہوں جو صحابہ اکرام کے کردار پر تان کریں ہم ان کو پاؤں کے ٹھوکر پر رکھیں گے ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت تو ایسی تھی یہ ایمان کا معاملہ ہے باقی اگر آپ اس ایمان کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو تاریخ بھی بتا دے گی کہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سچا تاریخ جھوٹی اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہوئے تاریخ کو پڑھیں گے لیکن اگر کوئی شخص تاریخ کے اوپر ایمان رکھ کے پڑھنا چاہتا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک قرآن کے برابر رکھ کے پڑھنا چاہتا ہے یا قرآن سے اوپر والا درجہ دے کے تاریخ کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے اور اللہ کا دین وہ اپنی پوری تابناکی کے ساتھ اللہ کا قرآن قیامت تک کے لئے زندہ موجود ہے لوگ اپنے اپنے گمراہ کن نظریات کو اپنے پاس رکھیں ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرتا ہے جو قرآن پاک کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تصدیق کرتے ہیں تاریخ کے اپنے حوالے قرآن کے بیان کی تصدیق کرتے ہیں جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحابہ اکرام نے دشمنیاں نہیں کی صحابہ اکرام ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے دشمنان اسلام تھے جنہوں نے یہ سارا فتنہ برپا کیا تھا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ایمان نصیب فرمائے اور پھر اس کی نتیجے میں ہم تاریخ کا مطالعہ بھی کریں اور اس کے مطابق انیلسز بھی کریں اور پھر سمجھیں کہ صحابہ اکرام کی جماعت کو کس کس طرح دشمنان اسلام نے ان کی شہادتوں کو اور ان کے کردار کو ان کی جان نساری کو سوائے اس کے کہ انہوں نے حرزہ سرائی کی ہے اور اپنی خامخا کی گفتگو سے ان کے کردار کو گہنانے کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس طرح کا ایمان نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ مجھے گرہ